ایک عورت کو عارضی طور پر توڑا جا سکتا ہے لیکن ایک مضبوط عورت اپنے آپ کو سمیٹ لیتی ہے دوبارہ سے جوڑ لیتی ہے اور اس دفعہ وہ اتنا مضبوط بن کے آتی ہے کہ اسے توڑنا تو مشکل جھکانا بھی ممکن نہیں ہوتا جو عورتیں یہ تین حرکتیں کرے تو سمجھ جاؤ عورت مباشرت کے لیے تیار ہے پھر چاہے مرد عورت کو اسی ٹائم خوش کر دے اپنے بال کھولنے والی عورت جب عورت مرد کے سامنے بالو کے ساتھ کھیلنا شروع کر دے بالو میں انگلیاں پھیرنا شروع کر دے یا پھر مرد کے سامنے اپنے بالو میں چھلے بنائے تو اس وقت مرد عورت کو خوش کر سکتا ہے اس وقت عورت انکار نہیں کرے گی کیونکہ عورت جب مرد کے سامنے یہ تین حرکتیں شروع کر دیتی ہے تو مرد کے لیے واضح نشانی ہوتی ہے کہ عورت اندہ سے ٹوٹ گئی ہے اور اس کی شہوت اروج پر ہے اور وہ مرد کو کلہ اشارہ دے رہی ہے مرد کے جسم کو چھونے والی عورت جب عورت بہانے بہانے سے مرد کے جسم کو ٹچ کرتی ہے مرد کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال دیا اور اس کے بالو میں انگلیاں پھیرتی ہے یا پھر مرد کو گود میں رکھ کر اپنے خیالات کا اظہار میٹے الفاظ میں کرتی ہے تو اس مرد کو چاہیے کہ وہ اس کو مکمل طور پر خوش کرے کیونکہ یہ واضح نشانی ہوتی ہے جو مرد کو اپنی طرح مائل کرتی ہے جب ایسی حرکتیں کرتے دیکھو تو مرد کو چاہیے کہ وہ اسی واقت خوش کر دے جسم کی نمائش کرنے والی عورت جب عورت کسی مرد کے سامنے اپنے جسم کی نمائش کرنا شروع کر دیتی ہے یعنی کہ عورت مرد کے سامنے تانگ لباس پہنتی ہے مرد کے سامنے اپنا دوبٹہ لہراتی ہے تو اس وقت مرد کو چاہیے کہ وہ عورت کو تھنڈا کر سکتا ہے وہ اس وقت بالکل انکار کے موڑ میں نہیں ہوتی کیونکہ یہ سب حرکتیں وہ تاب کرتی ہے جب اس کا مرد کے ساتھ سونے کا موڑ ہوتا ہے جب یہ اشارے شروع کر دے تو سمجھ جائے اس کی گرمی اپنے اروج پر ہے وہ شخص آپ سے ضرور محبت کرتا ہے مگر چھپاتا ہے جو یہ تین کام کرتا ہے جو شخص آپ کی غلطی ہونے پر بھی آپ کو غلط نہ ہے بلکہ لوگوں کے سامنے آپ درست ثابت کرنے کی کوشش کرے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے وہ شخص آپ سے جڑے لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے اور کبھی بھی ان کے ساتھ غلط نہیں کرتا وہ شخص آپ سے محبت کرتا ہے وہ لوگوں کے سامنے آپ کی تعریف کرے گا دو چیزوں کی ضد کرنے والی عورت مارد سے سچی محبت کرتی ہے واقت نہ دینے پر لڑنے والی عورت نظر انداز کرنے پر ناراض ہونے والی عورت